بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بڑا ہی دلچسپ واقعہ بتانے والے ہیں اس لئے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا دوستو بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی بڑی حسین و جمیل اور خوبصورت عورت تھی حسن کی ملکہ شہزادی اسے اللہ نے بڑے حسن سے نواز رکھا تھا اور یہ شخص اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کیا کرتا تھا عشق کیا کرتا تھا بیوی کے نام پر مر مٹنے کو تیار تھا زندگی کا سورج ڈھل گیا اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی بیوی کا ایک دن انتقال ہو گیا اس کی بیوی دنیا فانی سے چل بسی جب بیوی کا انتقال ہوا تو بیوی کے انتقال نے اور بیوی کی جدائی نے اسے بہت زیادہ صدموں پہنچایا اب یہ شخص کافی عرصہ بیوی کی قبر پر بیٹھ کر روتا رہا خون کے آنسو بہاتا رہا بیوی کی قبر پر بیٹھ کر روتا رہا دن رات روتا رہا وہیں سوتا وہیں جاگتا قبر کے اوپر لیٹ جاتا ایسے ہی روتے روتے قبرستان میں اس نے کافی عرصہ گزار دیا کیونکہ وہ اپنی بیوی کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکا ایک دن یہ شخص رو ہی رہا تھا کہ معمول کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قبرستان سے گزر ہوا آپ نے دیکھا کہ قبر پر بیٹھا ہوا شخص رو رہا ہے زارو کتار رو رہا ہے آپ اس کے قریب گئے اور جاگر پوچھا کہ اے شخص کیوں رو رہے ہو اور یہ کس کی قبر ہے تو اس نے کہا کہ حضرت میں اپنی بیوی سے بڑا ہی پیار کیا کرتا تھا بڑی ہی محبت کیا کرتا تھا میری بیوی کا انتقال ہوا میری بیوی کے انتقال نے مجھے چکنا چور کر دیا مجھے اتنا صدمہ پہنچایا کہ میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں میں اللہ سے موت مانگتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ اے مالک مجھے جلدی مار دے میں بھی اپنی بیوی کے پاس ہی جانا چاہتا ہوں اللہ مجھے موت ہی نہیں دیتا عرصہ گزر گیا ہے مجھے بیوی کے قبر پر بیٹھے بیٹھے اور روتے روتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی کیفیت دیکھی اس کی حالت دیکھی تو آپ نے فرمایا اچھا رو مت میں تیری بیوی کو ایک بار پھر سے زندہ کر دیتا ہوں اللہ کی حکم سے اللہ کی دی ہوئی عطا سے میں تیری بیوی کو زندہ کر دیتا ہوں لیکن آج کے بعد تجھے رونا نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا کھونٹا مبارک اس قبر پر لگایا اور اس قبر والے کو آواز دی کہ اے کمرے والے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا ایک دم سے دوستو قبر فٹی اور اس کے اندر سے ایک حبشی نکلا اس حبشی کے موہ سے آگ نکل رہی تھی جس کی شرمگاہ کو کیڑے کھا رہے تھے اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ان کا کلمہ پڑھا اور پکار اٹھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ وہ حبشی کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اے حبشی یہ بتا تیرے موہ سے آگ کیوں نکل رہی ہے وہ کہنے لگا اے حضرت میں اپنی زبان سے اسی موہ سے میں لوگوں کو گالیاں دیا کرتا تھا میں جس زبان سے لوگوں کو گالیاں دیا کرتا تھا اسی زبان کو آگ نے لپیٹا ہوا ہے اور آگ کھا رہی ہے اور جس شرمگاہ کوئی کیڑے کھا رہے ہیں اسی شرمگاہ سے میں زنہ کیا کرتا تھا لوگوں کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹا کرتا تھا وہ حبشی کلمہ پڑھتا ہوا اٹھا تو پہلے شخص نے کہا حضرت یہ تو حبشی ہے لہٰذا یہ میری بیوی کی قبر یہ ساتھ والی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب اللہ کے حکم سے اپنی قبر میں چلا جاؤ اور وہ حبشی ایک بار پھر سے مر گیا وہ اپنی قبر میں چلا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسری قبر پر گئے آپ نے توجہ ڈالی اپنا عصہ مبارک لگایا اور کہا اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا اب وہ قبر فٹی اور ایک عورت اپنے بال جھاڑتے ہوئے اس قبر سے اٹھی اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھی اس عورت نے کلمہ نہیں پڑھا اور اس کا شوہر خوشی سے جھوم اٹھا اور کہنے لگا کہ حضرت یہی میری بیوی ہے یہی وہ عورت ہے جسے میں دل جان سے محبت کرتا ہوں عشق کرتا ہوں پیار کرتا ہوں اس عورت کی جدائی نے مجھے چکنا چور کر دیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جا اپنی بیوی کو لے کر چلا جا وہ شخص کافی وقت سے رو رو کر تھکا ہوا تھا اور کافی عرصے سے اس نے سکون سے نیند نہیں لی تھی جب نیند کا غلبہ اس پر تاری ہوا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کیوں نہ ہم راستے میں سو جاتے ہیں میں تیری باہوں میں سر رکھ کر سو جاتا ہوں ذرا سکون کر لیتا ہوں اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اب وہ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر سویا ہوا ہے ادھر سے ایک شہزادہ گھوڑے پر سوار کہیں پر جا رہا تھا وہ شہزادہ بڑا ہی حسین و جمیل تھا اللہ نے بڑے حسن سے اس کو نواز رکھا تھا وہ گھوڑے پر کہیں جا رہا تھا جب اس شہزادے کی نظر اس خوبصورت عورت پر پڑی تو یہ خوبصورت عورت بھی اس شہزادے پر فدہ ہو گئی اور شہزادے کو بھی عورت پسند آ گئی پھر اس عورت نے شہزادے کو دیکھا دونوں نے اشاروں اشاروں میں باتیں کی اب اس عورت نے اس شخص کی بیوی نے اس آدمی کا سر اٹھا کر نیچے رکھا اور خود اٹھ کر شہزادے کے پاس چلی گئی اور کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں اب اس شہزادے نے اسے اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور اپنے گھر لے گیا پیچھے جب اس شوہر کی آنکھ کھلی جو سویا ہوا تھا جب وہ نیند سے اٹھ گیا تو اس نے دیکھا کہ حسین و جمیل اس کی بیوی ہے ہی نہیں پھر وہ بہت پریشان ہو گیا کہ میری بیوی کہاں گئی میرا پیار کہاں گیا میرا عشق کہاں گیا اور پھر ایک بار پھر سے وہ پریشانی کے دلدل میں فس گیا خیر پیروں کی نشان پکڑتا پکڑتا بیوی کے پاس پہنچ گیا اور اس نے دیکھا کہ وہ ایک شہزادے کے ساتھ کھڑی ہے اور اس سے جا کر کہا کہ تو میری بیوی ہے تو یہاں کیسے آ گئی شہزادے نے کہا اے شخص کون سی تیری بیوی یہ تو میری لانڈی ہے اس شخص نے کہا کہ نہیں یہ میری بیوی ہے شہزادے نے اس عورت کو اشارہ کیا کہ تو ہی اسے بتا کہ تو کون ہے کہ تو اس کی بیوی ہے یا میری لانڈی ہے تو اس عورت نے کہا کہ میں تیری کون سی بیوی ہوں میں تو اس کی لانڈی ہوں میں تو تجھے جانتی تک نہیں ہوں تینوں کی آپس میں حجت چل رہی تھی کہ ایک بار پھر سے عیسیٰ ابن مریم کا وہاں سے گزر ہوا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اس شخص نے کہا کہ اے حضرت آپ نے تو اسے زندگ کیا ہے کیا یہ میری بیوی نہیں تھی تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو تیری بیوی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے عورت میں پھر سے پوچھ رہا ہوں کیا تو اس کی بیوی نہیں ہے کیا تو اس شہزادے کی لانڈی ہے تو وہ کہنے لگی کہ میں اس کی بیوی نہیں ہوں جب اس عورت نے کہا کہ میں اس کی بیوی نہیں ہوں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اے مالک جس طرح تُو نے اسے زندگ کیا ہے اسی طرح اسے پھر سے مٹی میں گاڑ دے اللہ کے حکم سے وہ عورت ایک بار پھر سے مر گئی اور جب وہ مری تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جس نے دیکھنا ہو ایک شخص کو کفر کی حالت میں مرا جہنمی بن کر مرا گنے گار بن کر مرا جبکہ قیامت کے دن مومن بن کر اٹھایا جائے گا کلمہ پڑتا ہوا اٹھایا جائے گا اور کہا کہ جس نے ایسا انسان دیکھنا ہو تو وہ اس حبشی کو دیکھ لے وہ حبشی کفر کی حالت میں مرا تھا لیکن جب اٹھا تو کلمہ پڑتا ہوا اٹھا تھا اور جس نے ایسا شخص دیکھنا ہو جو کلمہ پڑتا پڑتا مرے کفر کی حالت میں کل قیامت کی حالت میں جہنم میں جائے گا وہ اس عورت کو دیکھ لے جو کلمہ پڑتے پڑتے مری تھی اور جب اٹھی تھی تو کفر کی حالت میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس شخص کے کندے پر رکھا اور فرمانے لگے کہ کاش تُو نے اس عورت کی جگہ میرے کریم رب سے عشق کیا ہوتا میرے کریم رب سے محبت کی ہوتی تو اس کی قبر پر بیٹھ کر روتا رہا اور اس کی قبر پر بیٹھ کے ایک عرصہ روتا رہا اور اپنا سکون برباد کر دیا سب کچھ تباہوں برباد کر دیا بیوی کے عشق میں بیٹھ کر روتا رہا کاش یہی عشق تُو اپنے حقیقی رب سے کر لیتا اللہ اکبر تجھے حسینوں کا حسین مل جاتا حسن کا بادشاہ مل جاتا حسن کو تخلیق فرمانے والا مل جاتا اور ان جیسی عورتوں کی تجھے ضرورت ہی نہیں پڑتی میرے دوستو دنیا سے یاری لگاؤ گے تو دنیا تو بے وفا ہے اور بے وفا لوگوں سے یاری مت لگانا بے وفا لوگوں سے دوستی مت لگانا بے وفا سے یاری تمہیں حلق کر دے گی تمہیں برباد کر دے گی دوستی لگانی ہے تو اپنے رب سے لگاؤ اس کے بعد میں سب سے لگاؤ کیونکہ اگر رب سے تمہاری دوستی ہو گئی تو تمہاری عرد گرد جو نئے دوست آنے لگیں گے وہ بھی رب کے بھیجے ہوئے ہوں گے تو یاری لگانی ہے تو اپنے کریم رب سے لگاؤ ایک شخص روزانہ اللہ اللہ کیا کرتا تھا صبح شام اللہ اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا اور ساری ساری رات اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کیا کرتا تھا ایک دن شیطان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا تو ایسا کیوں کرتا ہے ساری ساری رات مسلح پر بیٹھ کر رہتا ہے تو یہ بتا کبھی اللہ کی طرف سے تجھے یہ جواب ملا یا نہیں ملا تو وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے نہیں ملا تو پھر شیطان کہنے لگا کہ پھر اللہ اللہ کرنے کا کیا فائدہ ہے اور جا جا کر میٹھی نیند سو جا اس نے ایسا ہی کیا اور شیطان کی بات سن کر اس نے مسلح اٹھایا اور ایک طرف فینک دیا اور یہ کہنے لگا کہ اللہ جب جواب ہی نہیں دیتا تو یہ سب کس لیے اور اتنا کہہ کر وہ شخص جا کر سونے لگا اور پھر اسے ایک خواب آتا ہے اس خواب میں اسے کسی کہنے والے نے کہا اے اللہ کے بندے کس نے تمہیں کہا ہے کہ اللہ تمہیں جواب نہیں دیتا اے اللہ کے بندے جب تو ایک بار اللہو کہتا ہے اور جب تو دوسری بار اللہ کرتا ہے تو وہی تو جواب ہوتا ہے ایک بار اللہو کرنے کے بعد تیرے اندر اتنی لذت ڈالی جاتی ہے تیرے اندر اتنا سکون ڈالا جاتا ہے اتنا مزہ ڈال دیتے ہیں کہ ایک بار اللہو کہنے کے بعد دوسری بار اللہو کہنے کو تیرا جی چاہتا ہے کہ اللہو اللہو کرتے چلے جاؤ تیرا اللہو اللہو کہنا ہی تو ہمارا جواب ہے اللہ پاک ہم سب کو راہ حق پر چلنا نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین